اسلام علیکم فرنڈز آپ ہم جو ٹاپک بسکس کرنے والے ہیں جنرل انٹریز جنرل انٹریز کو سمجھنا اکاؤنٹنگ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا تو موسٹ آف دا اکاؤنٹنگ کوئسٹن آپ اچھے طریقے سے اٹیمٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو جنرل انٹریز اکاؤنٹس کی بیس ہے اگر آپ کی بیس کمزور ہوگی تو نیکس ٹیزوں کو سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی لہذا جنرل انٹریز کی اکاؤنٹس میں وہی ویلیو ہے جو میتھ میں کاؤنٹنگ کی ہے اگر آپ کو میتھ میں کاؤنٹنگ نہیں آتی گنتی نہیں آتی تو آپ میتھ کو نہیں سیکھ سکتے سیم اسی طرح اگر انگلیش میں آپ کو اے بی سی نہیں آتی اردو میں علف بے نہیں آتی یعنی اردو اور انگلیش کی اگر آپ کو حروف تحجی نہیں آتی تو آپ اردو اور انگلیش لینگوج کو نہیں سیکھ سکتے لہذا جنرل انٹریز بھی اکاؤنٹس کی اے بی سی ہے جتنی اہمیت انگلیش یا اردو میں الفابیٹس کی ہے حروف تحجی کی ہے یا میتھ میں گنتی کی ہے یہی اہمیت اکاؤنٹس میں جنرل انٹریز کی ہے لہذا آج کا ٹاپکس اکاؤنٹس کی بیس ہے اس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ جنرل انٹریز کے بارے میں اچھی طرح سیکھ سکیں اگر آپ نے جنرل انٹریز میں گلتی کی تو اٹمین لیجر میں بھی گلتی ہوگی ٹرائل بیلنس میں بھی گلتی ہوگی اور آپ کی فینانشل سٹیٹمنٹ میں بھی گلتی ہوگی کیونکہ ہم جنرل انٹریز سے ہی لیجر، ٹرائل بیلنسز اور فینانشل سٹیٹمنٹ تیار کرتے ہیں آپ کو اکاؤنٹس میں جو بھی فگر نظر آتی ہے وہ ڈیابیٹ ہے کریڈٹ ہے کہیں پہ بھی لکھی ہوئی ہے اس کے پیچھے جو بھی روڈ کاز ہے وہ جنرل انٹریز ہی ہے اب دیکھتے ہیں جنرل انٹریز کیا ہیں اور اسے کیسے بنایا جاتا ہے جنرل انٹریز بنانے کے دو طریقے ہیں ایک ہے تریڈیشنل اپروچ اور دوسری ہے مارڈرن اپروچ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنرل انٹریز کے میتھرڈ ڈسکس نہیں کریں گے صرف کنسیپٹ دیکھیں گے جو کہ بکس کا کچھ ٹاپک نہیں ہے صرف آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے کنسیپٹ کلیر کروانے کے لیے جنرل انٹریز کے کچھ کنسیپٹ میں لے کر آیا ہوں جس کی مثال میں آپ کو ریل لائف میں تیکٹیکل لائف سے دوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے جنرل انٹریز کے بارے میں سمجھ آ جائے کنسیپٹ سے پہلے ہم ایک دفعہ میتھڈ کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ میتھڈ بیسیکلی ہے کیا تریڈیشنل میتھڈ میں پرسنل اکاؤنٹ ریل اکاؤنٹ اور نومینل اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو پرسنل اکاؤنٹ میں نیچرل پرسنل اکاؤنٹ ہے آرٹیفیشل پرسنل اکاؤنٹ ہے اور ریپریزنٹیٹیو پرسنل اکاؤنٹ ہے اس میں رول یہ ہوگا کہ ڈیبٹ دا ریسیور اور کریڈٹ دا کیور کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس آ رہا ہوگا اسے ہم ڈیبٹ کرتے جائیں گے اور جو جائے گا اسے ہم کریڈٹ کریں گے ریل اکاؤنٹ ایسرڈ اکاؤنٹ کہلاتے ہیں اس میں ڈیبٹ وات کامز ان اور کریڈٹ وات گوز آؤٹ کہ جو آئے گا اسے ڈیبٹ کریں گے اور جو جائے گا اسے کریڈٹ نومینل اکاؤنٹ اکسپینسز جتنے بھی ہیں یا لاسیز ہیں اسے ڈیبٹ کرتے ہیں اور انکم یا گینز کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں مارڈن اپروچ میں کیا ہوتا ہے ایسرڈ لائیبٹیز ایسرڈ لائیبٹیز انکم اکسپینس اور کیپیٹل اکاؤنٹ کے انکریز یا ڈیکریز ہونے سے اکاؤنٹ پر کیا فرق پڑتا ہے اور ان دونوں میتھڈ کے پیچھے جو کنسپٹ ہے اس پر آج ہم بات کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں جو بھی ڈسکس کرنے والا ہوں وہ تمام باتیں گوھر سے سننے والی سمجھنے والی ہیں ہم کسی چیز کی جنرل انٹریز میں جنرل انٹریز میں ہم ڈبل انٹریز سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو ڈبل انٹریز سسٹم میں ہم نے پڑا ہے کہ کسی بھی ٹرانزیکشن کے دو ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو ڈیویٹ کرتے ہیں سیم اماؤنٹ سے ہم کسی دوسرے اکاؤنٹ کو سیم اماؤنٹ کے ساتھ کریڈٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا بزنس ٹرانزیکشن جب بھی ہوگی تو اس کے دو ایفیکٹ ہوں گے جس کو ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم اکاؤنٹ کی زبان میں ڈیویٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو کریڈٹ کہتے ہیں ڈیویٹ مینز لین گیٹ کہ ہم کچھ بھی لے رہے ہیں اسے ہم ڈیویٹ کریں گے گیو یا دین کہ ہم جو بھی دے رہے ہیں یا گیو کر رہے ہیں اسے ہم کریڈٹ کریں گے یہ ایک چھوٹی سی ہنٹس ہے جنرل انٹریز کو ریکارڈ کرنے کے لیے پراپریس کے جو میتھڈ ہیں رولز ہیں کہ ہم نے بوکس آف اکاؤنٹس میں اکاؤنٹس کی لینگویج میں کیسے جنرل انٹریز ریکارڈ کرنی ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جیسے میت میں ہم جو بھی نمبر لکھتے ہیں اس کی ویلیو یا تو پلاس ہوتی ہے یا مائنس ہوتی ہے لیکن اکاؤنٹس میں ایسا نہیں ہے اکاؤنٹس میں آپ کے پاس جو بھی نمبر آئے گا وہ منیٹری ویلیو کہلاتا ہے یعنی اس کو ہم کرنسی میں میئر کرتے ہیں اکاؤنٹس میں وہ نمبر نہ تو کیجی ہے نہ کلوگرام ہے نہ میٹر ہے نہ میلی میٹر ہے بلکہ وہ ایک منیٹری ویلیو رکھتا ہے ایک فینانشل ویلیو رکھتا ہے اور اس کو ہم کرنسی میں میئر کرتے ہیں مثلا بوکس آف اکاؤنٹس میں پانچ سو لکھا ہے وہ ڈیبٹ ہوگا یا کریڈٹ ہوگا تو اس کو ہم پلاس یا مائنس کنسیڈر نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو ہم نمبر کنسیڈر کریں گے بلکہ اسے ہم ایک منیٹری ویلیو ایک فینانشل ویلیو کنسیڈر کریں گے کسی بھی کرنسی میں جیسے وہ یا تو وہ فائی فنڈر روپیز ہوگا یا فائی فنڈر ڈالر ہوگا لہٰذا فائی فنڈر کو ہم بوکس آف اکاؤنٹس میں یا اکاؤنٹس کی لینگویج میں پلاس یا مائنس نہیں بولیں گے بلکہ اسے ہم ڈیابیٹ یا کریڈٹ بولیں گے اب ڈیابیٹ کب ہوگا کریڈٹ کب ہوگا انہی کے کنسیپٹ کو ہم جنرل انٹریز کہتے ہیں ہم بزنس سے ہٹ کا ریل لائف میں آ جاتے ہیں ایک جنرل لائف میں آ جاتے ہیں کہ ڈیلی کی روٹین ایکٹیوٹی میں ہم جو بھی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں اس کی اگزیمپل سے ہم ڈیابیٹ اور کریڈٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں بہن بھائی ہیں جہاں آپ کے ریلیٹیو ہیں وہ کچھ نہ کچھ وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں کوئی بزنس کرتا ہے کوئی جاب کرتا ہے میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ بزنس کرتے ہیں یا کوئی بھی جاب کرتے ہیں اس کے پیچھے پرپس کیا ہے تو سمپلی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارا پرپس ہے پیسہ مانا مانی ارن کرنا کیش گین کرنا لیکن ریالیٹی میں ایسا نہیں ہے پیسہ یا مانی ڈریکٹ بھی ہماری لائف میں کچھ بھی نہیں کرتا اگر ہمیں بوک لگی ہے تو ہمارے پاس سوڑ پیہ کا نوٹ ہے اور سوڑ پیہ کا نوٹ کھانے سے کیا ہماری بوک ختم ہو جائے گی اسی طرح اگر ہم بیمار ہیں ہمارے پاس پیسے ہے مانی ہے تو ان پیسوں سے مانی سے کیا ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ منی یا کیش ہمارے لئے کیا ہے ایک سورس ہے ہماری وانٹس کو ہماری نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے ہم کیش کا استعمال کرتے ہیں منی کا استعمال کرتے ہیں ہم گوڈس یا سرفسز کو لینے کے لیے کیش کو ایک سورس کے طور پر منی کو ایک سورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے پار ایکزمیپل ہمیں بوک لگی ہے تو ہم کیش سے منی سے کھانا لے سکتے ہیں یا اگر ہم گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ہم کیش سے منی سے گاڑی لے سکتے ہیں یا اگر ہم گھر لینا چاہتے ہیں تو ہم کیش سے گھر لے سکتے ہیں تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ منی یا کیش ڈریکٹلی ہماری لائف میں کچھ بھی رول پلے نہیں کرتا بلکہ ہم کیش کو یا منی کو سورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی وارنٹس کو اپنی نیڈز کو فلفل کرنے کے لئے حاضر ہم گھر کو سورسز کو خریدنے کے لئے پیسے کا استعمال کرتے ہیں منی کا استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پیسہ کمانے کے پیچھے ہمارا جو مین پرپس ہے وہ ہے گھر یا سورسز کہ یا تو ہمیں گھر چاہیے یا ہمیں سورسز چاہیے تو یہ گھر یا سورسز ہم لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں یعنی بزنس میں لین اور دین دونوں ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ لینا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دینا بھی ہوگا اور دین کو دو پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں ایک کو ہم ڈیابیٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم کریڈٹ کہتے ہیں جو بھی لین ہے یا گیٹ کرنا ہے اسے ہم ڈیابیٹ کریں گے اور جو بھی دین ہے یا جسے ہم گیو کر رہے ہیں دے رہے ہیں اسے ہم کریڈٹ کریں گے ہم جتنی ویلیو کی چیز لیتے ہیں اتنی ہی ویلیو کی ہم کوئی چیز دیتے بھی ہیں فار اگزیمپل آپ شاپ پہ جاتے ہیں آپ وہاں سے بک پرچیز کرتے ہیں آپ نے ہنڈر روپے کی سو روپے کی ایک بک شاپ کیپر سے پرچیز کر لی تو اس کے اگینسٹ آپ کیا کریں گے شاپ کیپر کو سو روپے کیش پے کریں گے It means آپ جو کچھ لے رہے ہیں اس کے اگینسٹ کچھ دے بھی رہے ہیں تو لہٰذا ہم جنرل انٹریز میں ڈبل انٹری سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے بکس لی یعنی ایک چیز آپ نے لی تو اس کے اگینسٹ آپ نے کیش پے کیا تو جو چیز آپ لے رہے ہیں اسے ہم اکاؤنٹس کی زبان میں ڈیبٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں اور جو چیز ہم دے رہے ہیں ہوتے ہیں اسے اکاؤنٹس کی زبان میں ہم کریڈٹ کہیں گے تو اکاؤنٹس کی زبان میں انٹری کیا ہوگی بک اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ سیم اسی طرح اگر آپ نے موبائل پرچیز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ موبائل شاپ پہ جاتے ہیں آپ نے وہاں سے ٹوئنٹی فائیو تھاؤنٹ کا موبائل پرچیز کر لیا تو اس کے اگینسٹ آپ نے شاپ کیپر کو دینا کیا ہے اب کیش دینا ہے تو آپ موبائل فون پرچیز کرتے ہیں پچیس ہزار کا اس کے اگینسٹ پچیس ہزار سیم ویلیو پر کیش پی کرتے ہیں یہ اتنی ویلیو کیا آپ نے کوئی چیز لی ہے اتنی ویلیو کیا آپ کوئی چیز دے بھی رہے ہیں اگر آپ کچھ لے رہے ہیں تو آپ کچھ دے بھی سکتے ہیں فار اگزیمپل آپ کے پاس بائیک ہے آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں نے اپنی بائیک سیل کر دی گیو کر دی فیفٹی تھاؤنٹ کی تو فیفٹی تھاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے کیونکہ بائیک آپ نے دے دی ہے اس کے اگینسٹ آپ نے کیا رسیب کیا کیش رسیب کیا کیش آپ کے پاس آیا کیش کو آپ نے گیٹ کیا تو اسے آپ ڈیبٹ کریں گے تو اکاؤنٹس کی زبان میں کیش اکاؤنٹ 50,000 سے ریبٹ ہوگا اور بائیک اکاؤنٹ 50,000 سے کریڈٹ ہوگی جس طرح ہم گوڈز لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں اسی طرح ہم سرفسز لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں جیسے فار ایک زیمپل آپ نے ٹیلی فون کنیکشن لگایا ہوا ہے اس کا بل ہے 2,000 آپ شاپ پہ جاتے ہیں 2,000 بل پی کرنے کے لگے آپ شاپ پہ پر کھو 2,000 کیش دیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ نے کیا رسیب کیا سرفسز رسیب کی اسی طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چیک اپ کروانے کے لیے تو ڈاکٹر آپ کو سرفسز پروائیڈ کر رہا ہے آپ سرفسز لے رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ ڈاکٹر کو کیش پی کرتے ہیں فی کے پی کرتے ہیں تو اکاؤنٹس کی زبان میں کیا ہوگا فی اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا تو اکاؤنٹس کی زبان میں کیا ہوگا سرفسز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا جس طرح آپ گوڈز یا سرفسز بائی کیش لیتے ہیں یا دیتے ہیں اسی طرح ہم گوڈز یا سرفسز آن کریڈٹ بھی لے یا دے سکتے ہیں یعنی ہم ادھار پہ بھی چیزیں لے سکتے ہیں یا سرفسز لے یا دے سکتے ہیں اسی طرح آپ شاپ پہ جاتے ہیں وہاں سے آپ 500 کی گوڈز پرچیز کر لیتے ہیں آپ شاپ کیپر کو کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کیش نہیں ہے لہٰذا آپ یہ 500 لہذا آپ یہ 500 میرے کھاتے میں لکھ لیجئے گا تو یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں گوڈز تو آپ لے رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ شاپ کیپر کو دے کچھ نہیں رہیں تو یہاں پہ آپ پرومیس کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ شاپ کیپر کے ساتھ دکان باہر کے ساتھ پرومیس کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ اماؤنٹ دو دن کے بعد ایک ویک کے بعد یا ایک منت کے بعد پیہ کر دوں گا تو اس صورت میں شاپ کیپر آپ کو گوڈز دے دیتا ہے ایک آکاؤنٹس میں کھاتے میں آپ کا نام لکھ لیتا ہے جتنی اماؤنٹس کی آپ نے گوڈز لی ہیں تو جتنے دن کا آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق آپ ایک ویک کے بعد دو دن کے بعد یا ایک منت کے بعد اس شاب کیپر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کیش پیئے کرتے ہیں تو شاب کیپر نے کیش ریسیب کر لیا تو اس دینے کے بدلے آپ کچھ ریسیب نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے آر ایڈی گوڈز ریسیب کر لی ہیں تو شاب کیپر کیا کرے گا آپ کے آکاؤنٹس کو پہلے گریڈڈ کیا تھا تو آپ کینسل کرنے کے لگے اسے ڈیوٹ کر دے گا تو آپ کا آکاؤنٹ آپ کا خاطہ زیرو ہو جائے گا سیم اسی طرح سیم اسی طرح آپ گوڈز یا سرکسز دیے بھی سکتے ہیں فار ایک زیمپل آپ کے پاس بائیک ہے آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا کوئی دوست ہے علی آپ نے اسے بائیک سیل کر دی لیکن آپ کا دوست کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ مجھے یہ بائیک دے دیجئے تو آپ نے 35000 کی اسے بائیک دے دی اس کے اگینسٹ آپ نے کیش ریسیب نہیں کیا بلکہ آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملا ایک پرومیس ملا کہ میں یہ کیش دو دن کے بعد پانچ دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد آپ کو پی کر دوں گا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے آپ نے دوست کا نام لکھ لیں گے جیسے ہی ڈیو ٹائم آئے گا آپ کا دوست علی آپ کو پیمنٹ کرنے کے لیے آئے گا تو آپ تو آپ 35000 کیش ریسیب کریں گے تو کیش ڈیبٹ ہو جائے گا اور اس کے اگینسٹ آپ کچھ دے نہیں رہے کیش ریسیب کرنے کے بدلے آپ کچھ دے نہیں رہے کیونکہ آرڈی آپ نے بائیک دے دی تھی تو یہاں پہ آپ اپنے دوست علی کو کریڈٹ کریں گے اکاؤنٹ کو کینسل کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کیونکہ اس نے اب کیش پی کر دیا ہے لہٰذا ہم علی کا نام اپنے بوکس آف اکاؤنٹ میں کینسل کر دیں گے ختم کر دیں گے اسی طرح فرض کرتے ہیں آپ کے دوست نے آپ سے بائیک لی 35000 کی اور آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے کہ اس وقت میرے پاس 20000 ہے یہ لے لیجئے اور بقایا جو 50000 ہے وہ آپ کو میں کل یہاں پرسوں دے دوں گا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے اس سے 20000 کیش ریسیب کر لیں گے اور جو باقی 15000 ہے اس کو آپ اکاؤنٹ میں اپنے دوست کے نام سے لکھ لیں گے تو ڈیو ٹائم پہ آپ کا دوست آتا ہے آپ کے پاس آپ کو 15000 کیش پی کرتا ہے تو 15000 آپ نے ریسیب کیا اس کے بدلے میں اب آپ کچھ دے نہیں رہے کیونکہ آر ایڈی آپ نے بائیک دے دی تھی تو آپ تو یہاں پہ آپ اپنے دوست علی کے اکاؤنٹ کو جو پہلے ڈیویڈ کیا تھا اس کو کینسل کرنے کے لیے زیرو کرنے کے لیے کریڈٹ کر دیں گے کیونکہ آپ نے کیش اب ریسیب کر لیا ہے تو اس خاتے کو کلوز کرنے کے لیے اس اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کے لیے آپ اپنے دوست کے اکاؤنٹ کو یا اس پارٹی کو کریڈٹ کر دیتے ہیں اور بعد اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آپ کچھ دے رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ کچھ ریسیب نہیں کرتے فار ایکزیمپل آپ کی فیکٹری ہے اس کو آگ لگی وہاں پہ پلانٹ اور مشینڈی تو چیزیں بھی تھیں وہ ساری جالویں تو ایسی صورت میں اب آپ کو کچھ ریسیب تو ہونے والا نہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا یہ آپ کا لاس کنسیڈر ہوگا اسے بکس آف اکاؤنٹس میں ہم بیڈ ایٹس کہتے ہیں اور بعد اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کچھ لے تو رہے ہیں لیکن اس کے اگینسٹ کچھ دے نہیں رہے ایکزیمپل آپ نے کہیں سے کوئی گوڈز ریسیب کی ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو کیش نہیں پی کرنا پڑا تو یہ آپ کے لئے کیا ہوگا پرافٹ ہوگا اور بعد اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے آن کریڈٹ کوئی بھی چیز سیل کی فار اگزیمپل آپ نے موبائل سیل کیا احمد نامی شخص کو کریڈٹ پہ ادھار وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ موبائل مجھے دے دیجئے میں آپ کو دو دن کے بعد پانچ دن کے بعد پیمنٹ کر دوں گا تو آپ نے احمد کو موبائل سیل کر دیا موبائل اسے دے دیا اس کے اگینسٹ آپ نے کیش ریسیب نہیں کیا احمد نامی شخص تو جہاں سے چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں اب آپ کو کیش تو ریسیب ہونے والا نہیں ہے تو یہ اماؤنٹ تو موبائل کی یہ اماؤنٹ آپ کے لئے اب کیا ہے لاؤس ہے جسے ہم اکاؤنٹ کی زبان میں بیڈ اٹس کہتے ہیں ای ہوپ یہ کنسپٹ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے اب آپ نیکس ویڈیو میں جنرل انٹریز کے میتھڈ ڈسکس اکاؤنٹ کی زبان میں ہم جنرل انٹریز کیسے ریکارڈ کرتے ہیں اس کا فارمیٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج کے کنسپٹ آپ کو نیکس لیکچر کو سمجھنے میں بہت زیادہ ہیلپفول ہوں گے اگر آج کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے یا آپ سیجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں میں ازرلی ایس پوسیبل آپ کو ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا یہ فرینڈز تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ